اسلام علیکم دوستو دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے سٹائلش آئیڈی کا بہت زیادہ چرچ ہے جسے بھی دیکھو وہ کہیں سے سٹائلش آئیڈی بنوا کر آپ کیوں کہتے ہیں کہ میں سٹائلش آئیڈی بنا لی ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانا ہوں کہ سٹائلش آئیڈی کیسے بنتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے فیس بک لائٹ پر اپنی پروفائل کو اپن کر لینا ہے پروفائل کو اپن کرنے کے بعد یہ میں نے اپنی نئے یعنی کی آئیڈی بنائی تھی جب میں ڈیسیبل ہوئی تھی تو پھر یہ چل گئی تھی یہاں پینسل پر کلک کرنے کے بعد ایڈ وارک ایکسپیرنس پر کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ سے گزر ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور صحیح سے دیکھئے گا اگر پوری ویڈیو نہ دیکھی تو آپ کو کہیں سے مسٹیک ہو جائے گی پھر آپ کہیں گے کہ صحیح لوائی نے غلط بتایا ہے تو یہاں پر آپ کو یعنی کی گوگل کروم میں جانا ہے سب سے پہلے فیس بک لائٹ کو وہیں پر کھلا رہنے دیں گوگل کروم میں جانے جانے کے بعد یہاں پر لکھنا ہے گوگل فیس بک سٹیلیش آئیڈی بھی لکھ لیتے ہیں تو یہاں پر آپ لکھیں گے فیس بک سٹیلیش فونٹ ٹیکس جو بھی لکھنا ہو تو اس کو لکھنے کے بعد یہاں پر نیچے ہمارے پاس بہت سارے افٹن آ جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو یعنی کی ویب سائٹ میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے وہی ویب سائٹ پر یا اسی یعنی کی ٹائٹ پر کلک کہنا ہے تو لگتا ہے اس میں نہیں آئے تو میں یعنی کی دوبارہ لکھنے کوش کرتا ہوں شہد لکھنے میں کوئی فرق آ گیا ہے تو اب یہ ہمارے پاس دوبارہ آ گئے فیس بک سٹائلش اے ایسی اے فونٹ چلو میں اس کے لنک پر دے دوں گا تو یہ ہم نے ایف بی سٹائلش آئی ڈی ٹیکس لکھا ہے اوپر گوگل میں تو نیچے یہ والی ویب سائٹ جو فیس بک اے سی ڈبل ٹو آر ٹونز کو یہ اسی طرح کے جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس بہت ساری جو ہے نا سٹائلش فونٹ اور سٹائلش ٹیکس آ جائیں گے تو آپ نے کرنا ہے ایسے کہ گوگل کرو میں اگر ہیں تو یہاں پر جو کافی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کہیں پر یہ کافی نہیں ہوں گے تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے جو بھی آپ کو یعنی کی ٹیکس پساند ہے جو بھی سٹائل آب کو پساند ہے اس کے اوپر کلک کر کے آپ نے اس کو کافی کر لینا ہے کافی کر لینا ہے آپ نے کھولنا ہے ایف بی لائٹ تو وہاں پر جو پہلا اپشنل اس کے اوپر دبا کر پیسٹ کر لینا ہے تو یہاں پر ہمارے سامنے وہی چیز آگئی تو یہاں پر ہم اس کو سیپ کر لیں گے سیپ کریں گے تو اس کے بعد شیئر پر لازمیں کلک کرنا ہے یہ ہمارا ایک ایڈ ہوگا لیکن یہیں سے چھوڑ کر بھاگ مان جائے گا آگے بھی بہت سار پوری فیجر ہے یعنی کہ آگے بھی بہت زیادہ کام ہے تو اس کے لئے یہاں پر آپ کوئی اور بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں کوئی اور جو یہاں پر جو آپ کو نیکس پسند آئے تو آپ کو جہاں سے جو چیز پسند رہتی ہے اپنے وہی کپی کرنی ہے اور یہاں پر آکے پیسٹ کرنا ہے جہاں پر ہمارے سامنے بہت ساری نی کے اچھے سٹیل آ رہے ہیں تو ہم اس کو یعنی کہ ایڈ کرتے جائیں گے ایڈ کرنے کے بعد آپ کو ایک اور چیز آپ کو بتانی ہے یہی ویڈیو میں کہیں پر بتا دوں گا تو لازمی کیا ویڈیو لازمی پوری دیکھئے گا تو اس کے بعد آپ نے یہاں دوبارہ گوگل کرو میں چلا جانا ہے دوسری ٹیپ کھول کر اور پھر وہاں سے کوئی اچھا سا سٹیلش ٹیکس ڈھونڈ لینا ہے تو ایسا نہیں کرنے کہ جو بھی اسی طرح کا ملے تو اس کو کپی کرنے نہیں پورا یعنی کی فونٹ کپی کرنے اس کے علاوہ میں ڈسکریپچن میں بھی دے دوں گا بہت سارے فونٹس اور یہاں پر تو ویسے ویب سائٹ دے دی ہے تو ڈسکریپچن میں جائیں وہ سب سے بیسٹ ہیں تو یہاں پر ہم اگر کچھ کپی کر کے لکھتے ہیں تو یہاں پر نو کپشن آئے گا یعنی کی کچھ نہیں ملے گا تو ڈسکریپچن میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈسکریپچن میں آپ نے کیسے وہاں سے کپی کرنے ہیں وہ آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے لنک پہلے کپی کرنے ہیں پھر گوگل کروم میں آنا ہے پھر گوگل کروم سے دوبارہ یہی ٹیکس کپی ہوں گے جو میں یہاں پر لگا رہا ہوں تو آگے ویڈیو میں پوری میں بتاتا ہوں کہیں پر تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھتی رہی ہے تو یہاں پر میرے پاس پہلے سے کچھ سیف تھے وہ میں نے یہاں پر ایڈ کر دیئے تو ایڈ کرنے کے بعد وہ میرے سامنے آگئے اس طرح سے یہاں پر ہم اس کو بھی سیف کر لیں گے سیف کرنے کے بعد یہاں پر شیئر بھی کلک کریں گے شیئر کرنے کے بعد کلک کریں گے پیچھے جائیں گے اور دوبارہ یہاں پر کچھ آنے کی دوسرا تیسرا چوتھے جو میرے پاس ہیں وہی میں یعنی یہاں پر سیلیکٹ کروں گا کچھ ٹیکس تھے میں اپنے پاس سیف کر لیا اپنے کی بورڈ میں لکھتا کہ ضائع نہ ہوں تو یہ جو ٹیکس ہیں میں یعنی کی نیچے لکھ دوں گا اپنے ڈسکریپچن میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں سے کاپی کیسے کرنا یوٹیوب سے ڈریک تو کاپی نہیں ہوتا تو یہ ویڈیو یعنی کی میں سپیشل آپ دوستوں کے بیرے رہا ہوں یہاں آپ نے اس کو ایڈ کرنے جہاں پر دوبارہ پیچھا کر جب ریفرش کریں گے تو کچھ اس طرح سے لکھ ہوگا جیسے کہ یہاں لیفٹ سائیڈ میں یعنی کہ بائیں سائیڈ میں دیکھیں پہلے والی آئیڈیا ہے اور دائیں سائیڈ میں دیکھیں رائٹ سائیڈ میں یہ ایڈیٹنگ کے بعد والی آئیڈیا ہے تو آپ کے سامنے میں ایڈیٹنگ کی ہے آپ بھی اسی طرح سے ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں تو ایڈیٹنگ اتنی مشکل نہیں ہے بس آپ کو کچھ ہے کہ ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھنے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور جو میں اب بات بتا رہا ہوں یعنی کہ لنک والی کہ کیسے یوٹیوب پر جانے یوٹیوب پر سے ویڈیو یعنی کہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر اسی کو یعنی کہ شیئر پہ کیسے کلک کرنے شیئر پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کہ سک یعنی کہ آگے جانا ہے آگے جا کے کہاں سے اوپن کرنے تاکہ یہ کافی ہو سکے تو اسی طرح ہم کچھ اور یہاں پر ٹیکسٹ ایڈ کریں گے یہاں پر اس کو ایڈ کریں گے کہ ہمارے پاس اور بہت سارے ٹیکسٹ آ جائیں گے یہاں پر آپ کے سامنے جو ٹیکسٹ آپ کو پسند آیا وہی کر لیجئے گا نہیں پسند آتا تو کوئی اور ڈھونڈ لیجئے گا یعنی کہ میں بہت سارے یہاں پر نیچے لکھ دوں گا یہ کچھ لاغ وغیرہ لکھا ہوا تھا تو آپ کو جو پسند آیا وہی لگا لیجئے گا میں سارے نیچے دے رہا ہوں یعنی کہ ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ میں سارے ٹیکسٹ نیچے دے دوں گا تو آپ کے سامنے یہ سارے سلسل ہو رہا ہے یہاں پر کچھ اور بھی لکھنے کی ٹرائے کرتے ہیں شاید کچھ اچھا سا جائے لیکن کچھ بھی نہیں آئے گا مسئلہ یہ ہے کہ جو گروپس بغیرہ یہ کچھ بنے ہوئے تھے پہلے سے وہ یہاں پر آتے ہیں تو یہ کیوں کہ پہلے سے بنے ہوئے تھے جو میرے پاس اس لئے یہاں پر شو ہو رہے ہیں یہ ایک اور شو ہو گیا یہاں پر ہم اس کو اور بھی یعنی کہ اس کو بھی کاپی کر کے یہاں پر لگا سکتے ہیں جو ہمیں پسند آئے تو ہم اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد اس کو سیف کریں گے سیف کرنے کے بعد اور اب آپ کہیں گے کہ آپ باتیں زیادہ کر رہے ہیں اور کم زیادہ آپ کو بتانے کے لئے میں باتیں زیادہ کر رہا ہوں تو ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ گوگل کروم میں سے لنک یعنی کہ گوگل کروم میں سے کیسے کاپی کرنے ہیں ایک تو یہ ویب سائٹ رہے گئی ایک یوٹیوب ہے یوٹیوب پر جب آپ آئیں گے یعنی کہ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو کیسے سیلیٹ کرنا ہے کیسے شیئر کرنا ہے تاکہ ہم کاپی کر پھائیں ڈسکریشن میں یہ والی یعنی کہ سارے ٹیکسٹ موجود ہوں گے تو بیکاس نیٹ سلو ہے اس لئے تھوڑی زیادہ دیڑ لگ رہی ہے تو پاس کرنے کے دوبارے ویڈیو چلائیں اب جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے یہ شیئر والا اپشن ہوگا تو شیئر کے اوپر کلک کر کے جہاں پر کاپی ٹیکسٹ کریں گے کاپی ٹیکسٹ کرنے کے بعد کروم میں جائیں گے کروم میں جانے کے بعد اوپر جو یعنی کہ ٹیب این سارچ والی اس میں جا کر یہ پیسٹ کر دیں گے تھوڑی دیر کے دبا کر رکھیں گے اور پیسٹ پر کلک کریں گے تو یہ ویڈیو ہمارے پاس دوبارہ آ جائے گی کیونکہ نیٹ سلو اس لئے میں تھوڑی دیر کے لئے ویڈیو پاس کر دیتا ہوں تو آپ گھبرائیں گے بالکل یہی طریقہ ہوگا جب یہ ویڈیو کاپی ہو جائے گے تو یہاں پر ایک شو مور کا اپشن آئے گا شو مور پر آپ جیسے کلک کریں گے نیچے سارے ٹیکسٹ وغیرہ آ جائیں گے یعنی کہ جو میں یہاں پر آپ کو فیس بک کے لئے کاپی کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں تو یہاں پر جو فانٹ آپ کو پسند ہے آپ اسی کے اوپر کلک کر کے نا اس کو کاپی کر دیجئے گا کاپی کر لینے کے بعد جو پہلے میں نے پروسیجر بتایا یعنی کہ پہلے جس طریقے سے میں نے بتایا اس طریقے سے پیسٹ کرنا ہے وہاں پر اور ہاں یہ احمد کہیے گا کہ بھائی یعنی کہ کوچے یعنی کہ جگار لگا رہا ہے جگار نہیں بلکل رقیقت ہے میں دوبارہ آپ کو یعنی کہ اپنی پروفائل اوپن کر کے دکھاتا ہوں پہلے یہ لیشٹ والی ہے بعد میں رائٹ والی اب یہ آپ کے سامنے پروفائل چاہ رہے کہ میں نے کس طریقے سے ایڈنڈنگ کی ہے تو یہ ابھی دو منٹ اور ایک منٹ پہلے کی یعنی کہ حالات نظر آ رہے ہیں کہ کب میں نے چینج کی ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے بہت زیادہ شکریہ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اللہ حافظ